جو جی آئی ٹی جس نے رپورٹ جمع کروائی عمران خان کے اوپر حملے کی اس کو بھی تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی اور کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی تھریٹس آئے اور لوگ ملے اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ تحقیقات اس طرح نہیں کریں گے اس طرح کریں گے یہ سارے معاملات بڑے تشویشناک ہیں اور ہم آرمی چیف سے درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ ان معاملات کی انڈیپینڈنٹ انکوائری کروائیں اور یہ جو آپ جو ادارے کا نیوٹریلٹی ہے کہ وہ ایک پلسٹیکل معاملات میں نیوٹریل ہے اس کو انشور کیا جائے اور ہمیں نہیں پتا کہ یہ عظامات جو لگ رہے ہیں جو مسلسل لگ رہے ہیں لیکن اس کی صداقت کے لیے بڑا اہم ہے کہ اس کے اوپر ایک مکمل انکوائری جو ہے وہ ہو اور ایک رپورٹ جو ہے وہ اس کی سلسلے میں وہ منگوائیں ہم نے واضح کیا ہے پہلے بھی ہم نے اداروں کے ساتھ جھگڑوں میں نہیں پڑنا چاہتے ہم اداروں کے ساتھ ورکنگ ریلیشنشپ بنا کے چلنا چاہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف جو اس وقت ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے عمران خان واحد وفاقی لیڈر ہے چاہی سے لے کے خیبر کے پہاڑوں تک اور کراچی سے لے کے لہور اور پشاور تک اور کوئٹا سے مظفر آباد اور گلگت بلتستان تک ایک ہی شخص ہے جس کی آواز سنی جاتی ہے جو پاکستان کی یخجہتی کی علامت ہے وہ عمران خان ہے وہ پاکستان کا ایسٹ ہے اور یہ جو مائنس عمران خان یا اس سلسلے میں جو بھی بات کر رہے ہیں وہ اصل میں پاکستان کو کمزور کرنے کی باتیں کر رہے ہیں عمران خان کے بغیر پاکستان کی سیاست کا کوئی مستقبل نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ملک میں اندر مارشلاللہ لگا دیا جائے کر عمران خان کو مائنس کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں الیکشن کمیشن کا جو آج کا فیصلہ ہے اتنے بونے اتنے چھوٹے لوگ الیکشن کمیشن میں بٹھا دیئے گئے ہیں کہ جن کا نہ قانون سے کوئی رابطہ ہے نہ ان کو قانون کا کوئی علم ہے نہ ان کو ایڈمنسٹریشن کا کوئی علم ہے جو بیڑا الیکشن کمیشن نے غرق کیا ہے کہ جو ایک ہی کام ہے ان کا کہ وہ الیکشن کروانا وہ الیکشن کروانے کے علاوہ ہر کام کرنے کو تیار ہے جب بھی آپ ان سے بوچھیں وہ کہتے ہیں ہم تیار نہیں ہیں تو بھئی اگر آپ تیار نہیں ہیں تو آپ گھر پہ تشریف لے جائیں پھر اسطیفہ دیں اور کوئی اور کام کریں اور الیکشن کمیشنر نے اپنے ممران کے ذریعے آج جو وارنٹ جاری کروایا اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے ہم توہین عدالت میں جارے ہیں الیکشن کمیشنر ممران کے خلاف جنہوں نے آج کا یہ وارنٹ جو ہے وہ جاری کیا اور انشاءاللہ دالہ ان سب کو توہین عدالت میں بھی سزا ہوگی اور پھر عوام کی عدالت میں بھی سزا ہوگی دیکھیں سرکاری ملازموں نے ساری عمر نہیں رہنا ہوتا ہے ریٹائر ہونا ہوتا ہے پھر آپ نے بعد میں آکے اسی سوسائٹی میں رہنا ہے یہ سوسائٹی آپ کو مسترد کرے گی جیسے کہ ہر دو نمبر آدمی کو مسترد کرتی ہے آپ کو بھی مسترد کرے گی لہٰذا آپ اپنے ایسی لیگیسی نہ چھوڑیں کہ پھر آپ اس کے مطابق جو ہے آپ آگے چلنا سکیں آئین کے مطابق چلیں قانون کے مطابق چلیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان نون کالز کی بات ہے اور پی ڈی ایم کی طرف سے جو دھمکیوں کی بات ہے ان دونوں کی لیدہ لیدہ انکوائری ہونا بہت ضروری ہے ہمارا نمبر انشاءاللہ پورا ہے ہم اگلے کل کا فیصلہ دیکھ لیں عدالت کا اس کے بعد ہم اپنا لاعمل کا کل اعلان کر دیں گے پرویز علائی صاحب کے ساتھ ممران کی اکثریت ایک سو اٹھاسی ممران کی اکثریت جو ہے وہ حاصل ہے اور انشاءاللہ جلد از جلد ہم اسمبلیاں تحلیل کر کے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں دینکیو جو اچھا فاتبہ یہ بتائیں ایک سو کافلیک کے ساتھ آپ اتحادی ہیں سیٹ رجسمنٹ کے محاملے پر بات چلی جیت کافلیک کی جانب سے بیس سے زائد نشیستیں مانگی گئی سبائی اور مفاقیت کوئی پندرہ کے قریب مانگی گئی اس پر بتائیں کہاں تک وہ بات چل رہی ہے اور دوسرا جو آپ کے خلاب برنٹ گرفتاری جاری ہوئے اس پر ذرا بتا رہا ہے کافلیک نے کوئی بیس چیٹے نہیں مانگی ہیں ہم ہلکا ٹولکا چل رہے ہیں اور ایک آرڈنگلی انشاءاللہ آگے چلیں آپ سب یہ بتائیں کہ یہ جو بڑھنا چل رہی ہے کہ پی ڈی آئی کے پاس بندے پورے نہیں ہیں آپ لوگ بندے پورے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ مشتر کا پارلیمانی پارٹی کا اداز بنا کر شو کرتے ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ بندے پورے ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے ہیں ہم نے کل دکھا دیا ہے کل جو اکیس بل پاس ہوئے ہیں اگر نون لی کے پاس اکھسریت ہو دی تو وہ بل پاس نہ نہ ہوتے ہم نے تو شو کر دیا ہے باقی ہم کل عدالت کا فیصلے کا ارتزار کریں اس کے بعد زرداری صاحب کل پھر لہور آ رہے ہیں زرداری صاحب جو دکان لٹ گئی ہے وہ سمان اکٹھا کرنے آ رہے ہیں یہ چل رہا ہے ابھی سلسل اس کے اندام میں